اسلام علیکم آج جس پروگرام کے لئے جمع ہے اس کا عنوان ہے کہ بقا اور ترقی کے لئے صلاحیتیں قابلیتیں اور مہارتیں اچھا اب صلاحیتیں فطری ہوتی ہیں جبکہ مہارتیں سیکھی جاتی ہیں یا حاصل کی جاتی ہیں قابلیت سے مراد کسی شخص کی کچھ کرنے کی صلاحیت ہے دوسری طرف مہارت سے مراد ایسی قابلیت ہے جو کسی فرد کے پاس غیر معمولی طور پر کچھ کرنے کی صلاحیت ہے جب ہم سوفٹ سکلز کی بات کرتے ہیں تو وہ ذاتی صفات ہیں جو کسی کو دوسرے کے ساتھ موستر طریقے سے اور ہم اہانگی کے ساتھ باتشت کرنے کے قابل بناتی ہیں تو اگر ہم سوفٹ سکل کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایٹی ہیں یا اس سے کچھ کم ہیں یہ تمام کا نتیجہ جو ہے اس کا اپنی ذات کے حوالے سے اور انسانی تعلقات کے حوالے سے ہے ہم مسلم امت ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لئے جو ہے جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں اگر برائی کے اس معاشرے میں ہم نیکی کی تبدیلی لے آئے تو پھر اس قوم کی تبدیل بدل جائے گی اس لئے ضروری ہے کہ معروف اخلاقیات کا خیال لکھیں میں نے معروف اخلاقیات کی سلائیڈ اس کے فوراں بعد لگائی تھی لیکن اب میں اس کو آخر میں لے گیا ہوں اس لئے کہ پورا محفوم سمجھنے کے بعد اس کو لے آ جائے گا انشاءاللہ اب ہماری انفرادی سلائیتیں جو ہیں قابلیتیں اور سلائیتیں اور مہارتوں کی جو اقسام کی جاتی ہیں اس میں اس بات کا خیال لکھیں کہ عملی زندگی کے اندر آپ کی ٹیکنیکل کمپیٹنس جو ہے وہ پندرہ فیصد پریویل کرتی ہے اور آپ کی سوفٹ سکیلز ہیں جو آپ کو کامیابی کا بائیس بناتی ہیں وہ ایٹی فائی پرسنٹ ہے تو یہ ایک ریشو جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ایٹی ٹوئنٹی کے رول پہ بھی آ جائیں تب بھی آپ اس کو یاد رکھنے کے لیے بنا سکتے ہیں کہ ٹیکنیکل کمپیٹنس جو ہے وہ آپ کی ترقی کے لیے انفرنس کے لیے تو ٹیکنیکل کمپیٹنس سکٹی سیونٹی پرسنٹ چاہیے لیکن سروائیول اور ترقی کے لیے جو ہے آپ کو ٹیکنیکل کمپیٹنس ایک وقت آنے پر ففٹین پرسنٹ پہ آ جائے گی اور باقی سلائیتیں ایٹی فائی پرسنٹ پہ آ جائیں گے اب سلائیتوں کی ہم تین کیٹیگریز کرتے ہیں ٹیک ہے ایک ذاتی طور سے دیکھا جائے کہ انفرادی سلائیتیں جو ذاتی قادگرگی پہ متاثر کرتی ہیں اور ایک فکری یا ذہنی سلائیتیں آپ کی سوچ و فکر کے معاملات ہیں ان دونوں سلائیتوں کے ساتھ آپ جب اپنی زندگی کے اندر داخل ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ انٹریک کرتے ہیں تو وہ معاملات پیدا ہوتے ہیں تعلقات ہوتے ہیں معاشرتی چیزیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سونے کے بعد ہمیں جتنے گھنٹے ملتے ہیں سولہ گھنٹے کے قریب اس میں سے کتنا زیادہ وقت جو ہے ہم عوام الناس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعلقات اور معاملات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے ان سلائیتوں کی بہت اہمیت ہے اب یہ جو سلائیتیں ہیں وہ حاصل کیسے کی جاتی ہیں سیکھی کیسے جاتی ہیں ایک تو سیکھنے کا طریقہ وہ ہے جو ہم یہاں پر بیٹھ کے حاصل کر رہے ہیں اور ممکن ہے کہ یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہے لیکن عام طور سے جو لسٹ بنائی جاتی ہے وہ یہ کہ اپنی خوبیوں اور کمزوریوں کو سمجھنا جانے اپنا جائزہ لینا اور سیلف اسیسمنٹ کرنا کہ میں کیا پلس پوائنٹس ہیں اور میرے کیا مائنس پوائنٹ ہیں تعلیم و تربیت جو ابھی ہو رہی ہے مشک و تجربہ آپ میسیج دو یا تین افراد مل کر ایک گروپ بنا لیں اور ہفتے میں ایک دن بیٹھیں اور ایک ایک صلاحیت کو لے کر آپ اس کو ڈبلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ یہ ہو جائے گا مشاہدہ اور موڈلنگ یوٹیوب بھرا ہوا ہے تاثرات اور رہنمائی جو لوگ اس معاملے میں سینئر ہیں ان کے ساتھ میٹنگ پڑنا اور تحقیق کرنا اور ذہن سازی جذباتی ذابطہ اور پھر جو ہے کسی حد تک تنہائی میں بیٹھ کے یا لوگوں کے سامنے بیٹھ کے تھوڑی سی ایکٹنگ کرنا نکالی کرنا کردار ادا کرنا تو یہ آٹھ دس بارہ چیزیں ہیں جو آپ کو اسکل ڈبلپمنٹ میں ہیلپ فل ہو سکتی ہیں دیکھا جائے تو ہم نے تین کیٹیگریز کی ہیں لیکن آپ کی سہولت کے لیے جو ہے ہم نے اس کو دو کیٹیگریز میں ڈالا ہے ایک ہے فکری اور انفرادی صلاحیتیں اور قابلیتیں اور دوسری جو ہیں وہ اجتماعی معاملات کے حوالے سے اب جو پہلی جو چیز ہے وہ ہے سیکھنے کی مہارت سیکھنے کی مہارت کے لیے جو ہے ہم اس میں سے تمام پوائنٹس کا ذکر نہیں کریں گے جو پرٹینینڈ اور کی پوائنٹس ہیں اس کو ہم بتا دیں گے وہ یہ ہے کہ خود سیکھنے کا انتظام کرنا جیسے آج کے پروگرام میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی نے آپ سے زبردستی نہیں کی آپ نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا اگر آپ کی سمجھ میں یہ چیزیں آ جائیں گی تو پھر آپ اس کو فرڈر لرن کرنے کی کوشش کریں گے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے کام کی جگہ پر علم اور تجربے کا اشتراک تجربہ ایک ایسا استاد ہے جو سزا پہلے دیتا ہے سکھاتا بعد میں ہے تو دوسرے لوگوں کے تجربہ سے سیکھنے کی کوشش کریں جو لوگ اس معاملے میں کام کر رہے ہیں تعاون کر رہے ہیں تو آپ اپنے طور سے جو ہے ایک کمیونٹی بنائیں اس کے اندر تعاون کرنے کی کوشش کریں اور سیکھنے کی کوشش کریں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آئی ٹی چیزوں کو دیکھیں تقنیقی مسائل پر سیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا چیزیں ہیں مسلسل سیکھنے کے لیے اپنے جوش کو برقرار رکھیں کسی بھی ترتیب میں سیکھنے کے لیے آمادہ ہونا نئے خیالات اور تقنیقیں سیکھنے کے لیے ہمیشہ تیار ہونا کم وقت کم محنت کر کے اچھے نتائج حاصل کرنا آپ سڑک پہ چلنا چاہتے ہیں آپ اسکوائر کے ساتھ نہیں چلیں گے آپ ویل کے ساتھ چلیں گے زندگی میں جہاں آپ کو ویل کے ساتھ چلنا ہے وہ ویل کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں تبدیلی کو ایڈجس کرنے کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے تجزیاتی اور تنقیدی سوچ واقعات اور خیالات کے بہمی تعلقات کا کئی زاویوں سے تجزیہ کرنا انالیسس پچھلے پروگراموں میں جن لوگوں نے شرکت کی تھی میں نے چھے کاف کا ذکر کیا تھا آج کے پروگرام میں بھی اگر آپ ان چھے کاف کا جواب دے دیں گے اور جب میں یہ چھے کاف بولوں گا تو آپ اپنا جواب تلاش کیجئے گا کیا یہ پروگرام کیا چیز ہے کیوں اس کا مقصد کیا ہے کیسے کیسے ہو رہا ہے کیا کیوں کیسے کب کہا اور کون اور کتنا بجٹ یہ جو سات کاف ہیں ان کا آپ خیال لکھئے تو یہ آپ کی سوچ کے اندر آپ کی پلاننگ کے اندر معاون ہوں گے کسی کی مناسبیت کا اندازہ لگانے کے لیے معقول میارات کی نشاہندہی کرنا اور عمل کی راہیں تجریز کرنا حکمت عملی اور ایکشن پلان کو سمجھ کر ان پر مناسب میارات کا اطلاق کرنا منتقی دلائل دینا اور ان کو سمجھنا نمبر تھرڈ سلائیت جو ہے وہ ہے آپ کی وقت کی تنظیم یہ پورا لیکچر ہے میرے یوٹیوب پہ کافی پروگرام ہے لیکن یہاں انتہائی مختصر کے ساتھ آپ ایک گریڈ بنا لیں امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ والی تو جو کام اہم اور فوری ہیں وہ آپ کو فوری طور سے کرنا ہے جو اہم اور غیر فوری ہیں وہ آپ کو ٹائم دے کر فوکس کے ساتھ کرنا ہے کچھ کام غیر اہم مگر فوری ہیں جن کو آپ کو ڈیلیگیٹ کرنا ہے کچھ کام غیر اہم اور غیر فوری ہیں ان کو آپ کو اپنی لائن سے ڈیلیٹ کر دینا ہے یہ ترجیحات متعین کرنے کا ایک سلیکہ ہے ایک طریقہ ہے نظام و لوکات اور ڈیڈ لائن کے بارے میں ہوش میں رہتے ہوئے منصوبوں کا انتظام کرنا حقیقت پسندانہ اہداف کا تائین کرنا کون سے کام ممکن ہے اور کون سے کام ناممکن ہے آپ کا قد چھے فٹ ہو گیا ہے آپ ساڑھے پانچ فٹ کرنا چاہ رہے ہیں ناممکن ہے مشکل یا متوقع مشکلات کا احساس کرنا کام کو موصل طریقے سے منظم کرنا منصوبوں کو قابل ہے انتظام مراحل میں تقسیم کرنا اگر آپ کو پورا کیک دے دیا جائے ایک پاؤنڈ کا تو آپ اٹھا کر ایسے نہیں کھا لیتے آپ اس کے پیسیز کرتے ہیں اس کے بعد آپ پلیٹ میں ڈالتے ہیں پھر چمس سے کھاتے ہیں یعنی پیسیز کے بھی فردر پیسیز کرتے ہیں اور سب سے اہم کاموں کو پہلے کرنے کے لیے کام کو ترجیح دینا یعنی اہم اور فوری کام اور اہم اور غیر فوری کام اور ترجیحات کا تعیون یہ فن ہے اور جہاں تک میرا متعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ترجیحات کا ذکر آیا ہے اب اس کام کے لیے جو ہے آپ کو جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا ایک ایسا ٹائم ٹیبل بنا لیں جس کے اندر آپ کے بلوکسوں اے بی سی ڈی آپ کا اہر بلوک کا ایک ٹائم ہو موسم کے لحاظ سے تبدیل ہی ہو سکتی ہے منڈے سے فرائیڈے آپ کے ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں اگر جوب آپ کر رہے ہیں یونیورسٹی ہیں اور ان دنوں کے اندر آپ اگر یہ جو گرین ایریا ہے وہ ورکنگ ایریاز ہیں اس کے اندر آپ ڈیڈیکیٹ کر لیں بلوک ٹائم منیجمنٹ کہلاتا ہے اس کو اس کو آپ سیکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اب اگلی جو صلاحیت ہے وہ یہ ہے کہ پہل اور انٹرپرائز کی مہارتیں یہ آج کے دور کے اندر انٹرپینیورشپ اور انٹرپرائزنگ کا بہت زیادہ چلچہ آ رہا ہے خاص کر جو یوٹیوبرز ہیں اور انفلینسر ہیں انہوں نے اس حوالے سے بہت دوم مچا رکھی ہے اور وہ جو سٹارٹ اپ کی جو چیزیں آ رہی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ ہے کیا چیز پہل اور انٹرپرائز کی مہارتیں کیا چیزیں ایسے موقع کی نشاندہی کرنا جو دوسروں کے لیے واضح نہ ہو وہ ایک جگہ سنگاپور میں بارش ہو رہی تھی اور لوگ دفتر میں تھے اور اپنے بریف کیس اور سوٹ اور جوتوں کے ساتھ تھے اور بارش اتنی زیادہ ہو گئی کہ سڑک پہ ایک ایک فٹ پانی جمع ہو گیا تو ایک صاحب کو آئیڈیا آیا اور انہوں نے جو ہے اپنی ہینڈ کارٹ جو ہے جس کے پئیے جو ہے کافی اونچے تھے وہ ایک فٹ پات سے دوسرے فٹ پات پر جو ہے لوگوں کو سہولت فرام کرنا شروع کر دی لوگ بیٹھے اور یہاں پہنچ گئے ان کو پانچے اونچے کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی جوتے بھی خراب نہیں ہوئے اور جس کے جو من میں آیا اس نے اس کو ٹپ دے دی گفت دے دی جو کچھ ہے لیکن یہ انٹرپینئرشپ ہے ضرورت ایجاد کی ماں کو تصور ملاتے ہوئے آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ انٹرپینئرشپ کہلائے گی خیالات کے مصابت کی فائدے کا اندازہ لگانا یعنی کمپیریٹیو انالیسس کرنا گہاک یا کلائن کی ضروریات کی نشاندہی کرنا اب سردی کے موسم کے اندر آپ کو اندازہ ہے کہ گرم کپڑے بہت بکتے ہیں تو لوگوں نے اس حوالے سے جو ہے پروفیٹ یارنگ کے لیے بھی بڑی منصوبہ بندی کی ہوتی ہے چھے چھے آٹھ آٹھ مہینے پہلے وہ امپورٹ چیزیں کی جو ہوتی ہیں پھر اس کی سورٹنگ ہو جاتی ہے اس انداز سے اگلا جو پوائنٹ ہے اسٹریٹیجک اہداف کو تیار کرنا کہ آپ سوچیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تخلیقی ہونا کریٹیو ہونا آئیڈیاز اور اخترائی حل یعنی کریٹیو سولیشن تلاش کرنا یعنی کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کا حل عام حالات میں نہیں ہوتا لیکن وہ کریٹیو سولیشن ہوتا ہے وہ جو ٹرک والا آپ نے سنا تھا کہ ایک ٹرک جو ہے وہ ایک تنر کے اندر سے گزرنا چاہ رہا تھا لیکن آدھے ایچ کا فرق ہو گیا جس کی بنا پر وہ ٹرک کا جو بیک سائٹ تھی وہ اندر داخل نہیں ہو رہی تھی تو کئی انجینرنگ چیزیں کرنے کی کوشش کی گئی بالاخر ایک عام انسان نے تجویز دی کہ آپ لوگ چاروں ٹائر سے جو ہے ایک ایک ایچ ہوا کم کر لو اور پھر ٹرک کو گزر لو بعد میں آگے جا کر ہوا بڑھ لینا تو یہ جو ہے چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ تخلیقی ہونا اور اخترائی ہونا خیالات کی تجارتی عملداری کا تائین کرنا یعنی اس کو بزنس فارمیٹ کے اندر لانے کی کوشش کرنا اس کو ایسے موڈل میں لے آنا کہ آپ اس کو فروغ کر سکیں جیسے اگر آپ گھر میں کوئی چیز بناتے ہیں وہ اچھی ہے اب اچھی ہونے کے ساتھ سب لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور پھر کچھ لوگ آپ سے منگواتے بھی ہیں ناؤ اس کی جو ہے کمرشل جو ہے پروٹیکشن کیسے شروع کی جائے وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں جو آپ کو انٹرپینئر بنانے میں ہیلپ فل ہوں گی خیالات کو عملی جامع ظاہر ہے ہم نے آپ کی ذکر کر لیا سٹیک ہولڈرز اور سپانسر کے ساتھ رابطہ کرنا اب ایسی صورتحال کے اندر آپ کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آئیڈیا تو ہے بہت کچھ بھی ہے لیکن آپ کو جو ہے سرمایہ کاری کی ضرورت ہے اب سرمایہ کے لیے آپ کے پیسے نہیں ہیں جو شخص آپ کے ساتھ سرمایہ کاری کرنا چاہ رہا ہے وہ آپ کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ اتنے ملین روپیز لگاؤں گا آپ ان کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرا جو ہے وہ 40% ہوگا آپ کا 60% ہوگا لیکن 40% کے جتنے ملین بنیں گے وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں تو پھر ایسی صورتحال کے اندر آپ ایک پارٹنرشپ موڈل بنائیں گے کہ ہم ایک کمپنی بنائیں گے جس کا کل سرمایہ جو ہے ایک لاکھ روپے ہوگا چالیس ہزار میں دوں گا ساٹھ ہزار آپ دیں گے اور باقی رقم جو بزنس کو چلانے کے لیے ہے وہ انویسٹر جو ہے لون کے طور پر دے گا جو نفع سے اس کی ادائیگی ہوگی تو یہ چیزیں جو ہیں آج کے دور کے اندر امپورٹنٹ ہیں سٹیک ہولڈر سے اور سپانسر سے رابطے کے حوالے سے بزنس کمیونکیشن کے حوالے سے اور کسی پروڈک یا سرویس کی مارکیٹنگ اور فروف کے حوالے سے اب اگلی چیز آ رہی ہے ایڈاپٹیبلیٹی یعنی موافقت پذیری ہم اہانگی اب جیسے ہم آپ یقین کریں کہ میں اس وقت پرس کریں کہ پاکستان میں ہوتا اور مجھے کہا جاتا کہ آپ یہ پروگرام کریں اور وہ فیزیکل جگہ پر ہوتا تو آپ کو اندازہ ہے کہ مجھے کم از کم دو دن لگانے پڑتے لیکن الحمدللہ ٹیکنالوجی نے اتنی سہولت فرام کر دی کہ آج ہم یہ چیزیں آٹھ ہزار مائل دور رہتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں ہم نے اپنے آپ کو اس ماحول سے ایڈجسٹ کر لیا کل جس پروگرام پہ جو ہیں لاکھوں روپے خرچ ہوتے تھے آج وہ پروگرام ہزاروں روپے کی ایک سوفٹ ویئر یا ایک ورچول اسسٹنٹ لے کر یہ کام ہو جاتا ہے آج کا دور جو ہے وہ پہلے بھی اور آج بھی جو ہے موافقت پذہری ایڈاپٹی بیلٹی اور اہانگی جو ہے وہ ہر جگہ پر بہت ضروری ہے اگر آپ اپنے اصولوں کو کمپرومائز نہ کریں تو اکیلے کام کرنا یا ٹیم کے حصے کے طور پر کام کرنے کے صدائیت پیدا کرنا ایک ہی وقت میں کئی کاموں کو اور منصوبوں کو عمل کرنا اور کنٹرول کرنا مسئلہ اور مشکل کا حل نکالنے کی صلاحیت ہونا تبدیلی کو قبول کرنا اور اسے اپنے فائدے کے لئے استعمال کرنا یعنی اتنی پوزیٹیو تھنکنگ ہو کہ وہ تبدیلی جو ہے آپ کے لئے فائدہ مند بن جائیں رائے قبول کرنا اور اپنی غلطیوں سے سیکھنا غیر یقینی صورتحال کا مقابلہ کرنا یعنی فیصلہ کرنا جب آپ کو یقین نہ ہو کہ نتیجہ کیا ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں اب آئیے اگلی صلاحیت جو انفرادی صلاحیت کے حصے میں آئے گی وہ ہے مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا حقائق کا تجزیہ کرنا اور مفروضوں کی جانچ پرطال کرنا اور آپ سے جو سات کاف کا ذکر کیا کیوں کیوں کیسے کب کہاں کون اور کتنا یہ بھی اس کا حل ہے مسئلے کی وضاحت اور اس میں تعاون کرنے والے عوامل کو پہچاننا تخلی کی اخترائی یا عملی حل تلاش کرنا مسائل کی نشاندائی حل کرنے میں پہل دکھانا عزادانہ طور پر اور ٹیموں میں مسائل کو حل کرنا مسائل کو حل کرنے کے لئے مختلف حکمت عملیوں کا اطلاق کرنا ہنگامی صورتحال ہنگامی حالات کے حوالے سے جو ہے صورتحال کو ڈیزائن کرنا کہ اگر یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا یہ کرنا ہے تو پھر یہ ہو گا اس کے کیا کنسیکوینسیز ہیں یہ چیزیں بہت اہم ہیں اختیارات کی حدود کا تائین کرنا اور ان کا جائزہ لینا مسائل کے حل کے حوالے سے کہ آپ کتنا آگے جا سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے ایسے ایکشن لے لیا کہ کمپنی کے منیجنگ ڈیریکٹر کو بھی ٹیک آور کر لیا حقیقت پسندانہ فیصلے اور ایکشن پلان بنانا مسائل کو حل کرنے کیلئے بجٹ اور مالیاتی انتظام سمیت ریاضی، میتمیٹکس، اریتمیٹکس کا استعمال، کلکولیشن کہ بھئی آپ بزنس میں ہیں تو آپ کو باٹم لائن دیکھنی ہے پیچیدہ مسائل کے سلسلے میں کسٹمر کے خطشات کو حل کرنا یعنی کسٹمر یہ آ کر کہتا ہے کہ بھئی اس کے اندر نٹس تو نہیں ہیں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہاں کوئی نہ کوئی چیز اگر نٹس سے بنی ہوئی ہے تو آپ اس کو ایکسپلین کریں گے کہ نٹس نہیں ہیں لیکن نٹس سے بنی ہوئی یہ چیزیں ہیں نفاظ اور نگرانی کے حل کو تلاش کرنا عمل اور نتائج کا اندازہ لگانا اب اگلی صلاحیت جو انفرادی طور سے آتی ہے ذہنی صلاحیت کے طور پر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی سنداز سے منصوبہ بندی کرتے ہیں واضح اور قابل حصول پروجیکٹ کے اہداف اور ڈیلیور ایبلز کا قیام کرنا اپنے میار کی وضاحت کرنا وسائل کے استعمال کی منصوبہ بندی کرنا بشمول وقت لوگ مالیات اور مواد رسک منیجمنٹ اور ہنگامی صورتحال کی منصوبہ بندی کرنا خطرات کی پیش بندی کرنا یہ اندازہ لگانا کہ what can go wrong وقت اور ترجیحات کا انتظام کرنا سنگے میل تے کرنا سنگے میل سے گزرنا تاموں کا انتظام کرنا تفریس کرنا اور رابطہ کاری کرنا اور نگرانی کرنا یہ تمام امور جو ہیں وہ منصوبہ بندی کی ہیں if you fail to plan you are planning to fail لوگوں کا نظم و نسک کرنا انسانی نسکیات کو سمجھنا تربیت ترقی اور حصلہ افضائی کرنا رائے دینا نگرانی کرنا غلطیوں کی نشاندہی کرنا feedback دینا اور رہنمائی کرنا معلومات جمع کرنا تذیع کرنا اور ان کو منظم کرنا وسائل سے بھرپور ہونا یہ desirable ہے لیکن اگر وسائل نہیں ہیں تو اس کی بھی planning ہونی چاہیے اور فیصلہ کرنا تشخیص کے میار کو قائم کرنا اور مسلسل بہتری میں حصہ لینا پیشرف اور نتائج پر reporting کرنا یعنی کتنا آگے بڑھے کہاں تھے کہاں ہیں کہاں جانا ہے غلطیوں کی خود نشاندہی کرنا خود آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ کہہ سکیں کہ we were wrong over here اور اصلاح کے لیے خود ہی عملی نقشہ تیار کرنا بنیادی کاروباری دھانچہ اور انتظام کرنا اور ان کے تعلقات کو سمجھنے کی کوشش کرنا تنظیمی صلاحیت organizational capabilities مکمل کیے جانے والے کاموں کی نشاندہی کرنا کہ یہ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں مکمل کرنا ہیں یہ ہمارے deliverables ہیں اناثر کو ایک منظم فعال اور مکمل طور پر ایک ساتھ لے کر چلنا پروگرام کی منصوبہ بندی کے عمل پر باتچیت کی سہولت فرام کرنا کہ لوگ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں چیلنج کر رہے ہیں کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے ذہن سازی کی سرگرمیوں کو آسان بنانا دوسروں کے کام پر تعمیری رائے دینا یعنی feedback دینا اماندارانا اور مضبط انداز سے feedback دینا بہت ضروری ہے اور یہی آپ کو آگے بڑھانے میں معاون ہوگا شروع میں تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ یار بے وقوف ہیں لیکن اللہ کی ذات آپ کے ہمارے معاملات کو دیکھ رہی ہے وہ آپ کو عجر ضرور دے گی انشاءاللہ کاموں کی ترتیب بنانا انہیں ترجیح دینا اور اہم اور ضروری کاموں کو اولیت دینا اس کا ذکر ہم اپنی تیسری سلائیڈ میں کر چکے ہیں اب آئیے اگلی self management اور تنظیم ذات کی مہارتیں یہ انفرادی صلاحیتیں ہیں آپ کا ذاتی ویجن ہونا اور اہداف کا ہونا اپنی کارگرگی کا اندازہ لگانا اور نگرانی کرنا اپنے خیالات اور ویجن میں علم اور اعتماد کا ہونا اپنے خیالات اور ویجن کو بیان کرنے کی صلاحیت ہونا اور ان پر قائم رہنا ذمہ داری لینا احساسِ ذمہ داری sense of responsibility یہ بہت اہم ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے یہ تنہائی کی دنیا ہے آپ کو اپنی گاڑی خود ہی چلانی ہوگی اور جب آپ اپنی گاڑی چلاتے ہیں اور آپ کی جو ہے وہ self guided گاڑی نہیں ہے آٹو پائلٹ نہیں ہے تو آپ کو جو ہے steering wheel چلانا ہوگا اور steering wheel چلانے والوں کو بہت بڑی ذمہ داری کا ثبوت دینا پڑتا ہے اخلاقی طور پر کام کرنا کام چلاو حرکتوں اور غیر اخلاقی شورٹ کٹ سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں دباؤ میں کام کرنے کی صلاحیت ہونا گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا چیخنا نہیں ہے اور اسے تواتر کے ساتھ ترطیب کے ساتھ لے کر چلنا اور حسب حال حسب نویت لچک کا مظاہرہ کرنا مفاہمت کی صلاحیت ہونا کہاں رسی کھینشنی ہے اور کہاں رسی کو ڈیلا رکھنا ہے یہ صلاحیت بھی بہت اہم ہے اب آپ آئیے مصبت رویہ اور برتا ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے میں آدھا گلاس پانی پیلوں اور آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہے نا آدھا گلاس خالی ہے حقیقت ہے یہ لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے تو جو کچھ زندگی میں ہمارے پاس ملا ہوا ہے وہ اللہ کی نعمتیں ان باؤنٹیز کو کاؤنٹ کریں جو اللہ کی نعمتوں کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہیں جو نئی ہیں اس کا پریشان نہیں ہو جو ہیں اس کو یوٹیلائز کریں اس کا بہتر استعمال کرنے کی کوشش کریں لائن شکر تم لازی دنکم ولائن کفر تم انہا عذابی لشدید تم شکر ادا کرو تمہیں زیادہ ملے گئے اور اگر تم نے کفران نعمت کی تو تم عذاب کے شکار ہو جاؤ گے وہ کہتے ہیں کہ نعمت ایک جنگلی جانور ہے نعمت ایک جنگلی جانور ہے اسے شکر کی زنجیروں سے باندھ کر رکھو اور جنگلی جانور کی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت طاقتور ہوتا ہے بہت فاسٹ رنر ہوتا ہے اور زنجیر جو ہیں وہ پلاسٹک کے نہیں ہوتی لوہے کی زنجیریں ہوتی ہیں تو آپ کی شکر کی زنجیریں جو ہیں وہ لوہے کی زنجیریں ہونی چاہیے مضبوط ہونی چاہیے آپ شکر ادا کریں اور آپ آگے بڑھیں اور اپنی نعمتوں کو جو ہے وہ سنبھال کر رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت دی اور ان کو مزید استعمال کرنے کی کوشش کریں اعلیٰ اخلاقی میارات کو برقرار رکھنا لوگوں مسائل اور حالات سے امانداری کے ساتھ نمٹنا آج کے دور میں یہ ایک بہت مشکل کام ہے بلکہ ہمیں شاہی مشکل رہے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا ہے آپ کوشش کریں کہ آپ امانداری کے ساتھ اس کو کرنے کی کوشش کریں جہاں لوگوں کا کریڈٹ واجب الادا ہے وہاں کریڈٹ دیں آپ اپنی اور دوسرے لوگوں کی اچھی کوششوں کو تسلیم کریں آپ اپنی کوشش کو بھی تسلیم کریں لیکن یہ بھی خیال لگ ہے کہ دوسرے لوگوں نے یہ چیز کی ہیں جیسے آج کے پروگرام جو ہے اس میں میں بھی شریک ہوں لیکن جس ٹیم نے اس کو آرگنائز کیا ہے اور اس پہ اناؤنسمنٹ کیا ہے اس کا بھی ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے اور پھر آپ لوگ پارٹسپینٹ جو ہیں اس کا بھی تعاون ہے کہ آپ یہاں پر سامنے نظر آ رہے ہیں میرے سامنے نمبرز بھی نظر آ رہے ہیں آپ کا بھی شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہاں پیٹھ کے اس کو اس میں شرکت کی اپنی صحت کا خیال لکھیں اپنے انرجی لیول کو مینٹین کریں متوازن غزہ کھائیں حسب ضرورت آرام اور باقائدگی سے وردش کریں موجودہ سرگرمیوں میں شامل ہو کر نئی سرگرمیاں شروع کر کے دلچسپی لیں اور پہل کریں ریاضتی یا حسابی معاملات یعنی عددی ڈیٹا کی ترجمانی متبادل انداز سے دیکھنا موثر طریقے سے استعمال کرنا اس حوالے سے جو ٹرمز ہیں دیکھیں الٹیمیٹلی آپ کو جو ہے علم معاد اور علم معاش علم معاش کے حوالے سے جو ہے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے کسب کرنا ہوگا کمانے کی کوشش کرنی ہوگی اس کے لیے یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں ایک دور میں خلافت راشتہ کے دور میں یہ تھا کہ کوئی بھی فرد بازار میں اس وقت تک بزنس کرنے کے لیے نہیں آسکتا تھا جب تک کہ وہ چیزیں جو بازار کے آداب ہیں اور بازار کے اصول ہیں اور قوانین ہیں اس کو سیکھ نہ لیں وہ بازار میں تجارت نہیں کر سکتا تھا تو یہ چیزیں آپ سیکھنے کی کوشش کریں اور میں جو ہے ٹرپل آئی ایل کی ٹیم کو کہوں گا کہ اس موضوع کو بھی سوچیں کہ اس پر کس طریقے سے کیا جائے تاکہ ہم قومی تربیت کے لیے کچھ کر سکیں مالیاتی منصوبوں کو سمجھنا اور ان کے انتظام کرنا آپریٹنگ خراجات کو سمجھنا اور کنٹرول کرنا ایک چیز ہے جو آپ نے پچاس روپے کی بنائی آپ اس کو جو ہے سو روپے کی بیچ رہے ہیں لیکن آپ کے دوسرے اخراجات جو ہیں وہ تقریباً دو سو روپے کے ہیں تو نفع کا وہاں آپ کی جیب سے ہی ہوگا یہ چیزیں جو ہیں آپ کے لیے بہت اہم ہیں کہ وہ کتنے آئیٹم بنائے جائیں کہ یہ جو اپلائٹنگ ایکسپینڈیچر ہیں وہ پورے ہو جائیں اور ہم بریک ایون پہ ہو جائیں اور کہاں سے ہم پروفٹ میں جائیں گے فارمولے بنانا مختلف شکلوں میں ڈیٹا کو پہچاننا اور سمجھنا درست ڈیٹا انٹری کا استعمال کرنا ٹیکنیک اور ڈیٹا کا تجربہ کرنا ڈیٹا میں غیر مناسب چیزوں اور غلطیوں کو پہچاننا یعنی انلائکلی ٹرینڈز جو ہیں ان کو پہچاننا اب آپ آئیے آج کے دور کی اہم ٹیکنالوجی کی مہارت بنیادی آئی ٹی مہارتوں کی ایک حد تک معلومات ہونا اور اسے میریجمنٹ ٹول کے طور پر لاغو کرنا ڈیٹا کو منظم کرنے کے لیے آئی ٹی کا استعمال آئی ٹی کی نئی مہارتیں سیکھنا ٹیکنالوجی کو لاغو کرنے کے لیے پیشاورانا سہت اور حفاظت کا علم ہونا اور مناسب جسمانی صلاحیت کا ہونا کہ یہ آپ کام کر سکے اور اب انفرادی طور سے جو صلاحیتیں ہیں اس کا آخری آئیٹم ہے کمپیوٹر آج کے دور کی چیزیں ہیں مناسب سورٹ پیر کی شناخت تو استعمال کرنا ہارڈ ویئر یا تقنیقی مشکلات کی شناخت تجزیہ اور حل کرنا دوسروں کو کمپیوٹر پروگرام استعمال کرنا سکھانا مختلف اپلیکیشن اور پروگرام کو سمجھنا ویب ڈیزائن ٹول کا استعمال مختلف آپریٹنگ سسٹم کو سمجھنا اور استعمال کرنا تو یہ جو چیزیں ہیں آپ کی ہو گئیں پارٹ ون اب آپ آئیے پارٹ ٹو کی طرف پیپلز سکیل یعنی اجتماعی صلاحیتیں معاملاتی قابلیتیں اور مہارتیں آپ کو اندازہ ہوگا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایک کیپیسیٹی اور ایک کیپیبیلیٹی کیپیسیٹی یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹرک موجود ہے اور ٹرک میں ایک کنٹینر ہے اس کنٹینر میں آپ ایک تھاؤزن کیجی مال بھر سکتے ہیں یا اتنا حجوم آپ بھر سکتے ہیں ایک والیوم ہو سکتا ہے ایک ویٹ ہو سکتا ہے تو یہ تو ہوئی اس کی کیپیسیٹی کیپیبیلیٹی یہ ہے کہ کیا وہ ٹرک اسے لے کر جا سکتا ہے ایک ہزار کلومیٹر جس میں سے بریجز بھی آئیں گے اگر فیریہ بھی آئیں گے اور پہاڑی سلسلے بھی آئیں گے تو یہ اس کی کیپیبیلیٹی ہے آپ ہمیشہ خیال لکھیں کہ اسکیلز ایبیلیٹیز کیپیبیلیٹی اور کیپیسیٹی ان اسطلاحوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھنے کی کوشش کریں آپ کے لیے انشاءاللہ بہت آسانی ہو جائے گی اب ہم آ رہے ہیں اجتماعی صلاحیتوں کے حوالے سے پہلی صلاحیت گفتگو رابطہ ازار خیال اور مواصلات یعنی کمیونیکیشن ہے گفتگو شنید کرنا اپنی بات منوانے کے لیے دلائل اور اعتماد کے ساتھ بات کرنا قائل کرنا نا خوشگوار ماحول پیدا کیے بغیر مسائل حل کرنا لوگوں کو سلام کرنا بات چیت کی پیدا کے لیے آپ کس موٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں کیسے ہیلو ہائے کرتے ہیں ہیلو ہائے تو آج کا لفظ ہے ہمارے ہاں تو السلام علیکم آپ جاتے ہی آپ سلامتی کی دعا دیکھتے ہیں اور سلامتی کا مفہوم آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے فروخت کرنا مظاہرہ کرنا اپنی بات اچھے انداز سے پیش کرنا مسنوعات یا خدمات کو اچھے انداز سے امانداری کے ساتھ فروخت کرنا موبائل فون سوشل میڈیا پر شایدگی کے ساتھ بات کرنا اور اپنے لہجے کی تربیت کرنا ریپورٹنگ معلومات پہچانا مسائل یا طریقے کار کی وضاحت کرنا دلچسپ انداز سے ریپورٹنگ کرنا محصر طریقے سے سننا اور بات کو سمجھنا ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بات کو اس لیے سنتے ہیں کہ ہمیں جواب دینا ہے ہم بات کو اس لیے نہیں سنتے کہ ہمیں سمجھنا ہے تو اگر آپ وہ سننے کے صلاحیت پیدا کریں جس کے اندر جو ہے آپ لوگوں کی بات سمجھ سکیں تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہے اور دیکھیں کہ یہ ادارہ آپ کے لیے اس حوالے سے کیا کرتا ہے اگلی جو چیز ہے وہ ہے انٹرویو کرنا دوسروں کے خیالات کا اظہار کرنا معلومات کرنا معلومات کی جانچ کرنا زبان گرامر کی استعمال میں مہارت کا مظاہرہ منطقی انداز اور دلتنشن طریقے سے بات پیش کرنا مسکراہت بہت بڑا ہتھیار ہے اس کے ذریعے سے صورتحال کو کنٹرول میں کرنا اور فائدہ اٹھانا تحریری شکل میں خیالات کا اظہار کرنا ترمیم کرنا نظر سانی کرنا مختصر تیاری کرنا یعنی چیزوں کو لمبی چیزوں کو مختصر انداز مختصر پیراہ میں پیش کرنا منطقی طور پر تحریری مواد تیار کرنا رسمی اور بے ساختہ دونوں کے لیے مختصر طریقے سے خیالات کو منظم کرنا اور پیش کرنا یہ جس انداز سے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کا آپ خیال لکھیں تقریرے کرنا اور مذاکرات کرنا گفتگو کرنا ہمیں یاد ہے نائنٹین ایٹی سکھ کے اندر ہمارے گھر پہ ہم ہر منڈے کو چندوز جمع ہوتے تھے اور ہم جو ہے پولنے کی پریکٹس سیکھ رہے تھے تو ہم لوگ کوئی آدھا ایک پیرگراف پڑھتے اس پیرگراف پہ آدھا پونہ گھنٹا ڈسکیشن کرتے اس کی اس زمانے میں وہ جو ٹیپ ریکارڈڈ ہوتا تھا جس کے اندر پٹیاں ہوتی تھی اس میں ریکارڈنگ ہو جاتی تھی اور پھر ہم آدھا پونہ گھنٹا اس ریکارڈنگ کو سنتے تھے اور اس پر تفسرہ بھی کرتے تھے تو یہ ہمارے لرننگ کا ایک انداز تھا گروپ ڈسکیشن میں حصہ لینا اور آج کے دور میں آن لائن میٹنگ میں شرکت کا فن ہونا جیسے اگر ہم آج کی میٹنگ میں آپ کو سوالات پوچھیں گے اور آپ کا جو ہے مائک میوٹ ہے تو آپ کے تربیت کی ضرورت ہے اس انداز کی چیزیں جو ہے بہت اہم ہیں اب آپ آئیے بہمی معاملات یعنی انٹریکشن یعنی پار ٹو کا سیکنڈ آئیٹم ہے ساتھیوں آلافسران اور معورین کے ساتھ موستر طریقے سے بات کرنا دوسروں کے جذبات کو سمجھنا احترام کرنا خیال لکھنا مگر کام کو متاثر نہیں کرنا آپ کو اندازہ آئے کہ ہمارے ہاں دفتری معاملات کے اندر جو ہے آٹھ گھنٹے کے اندر کتنی بحث سیاست پر اور کتنی بحث کرکٹ پر اور کتنی بحث انسانوں کے اخلاقی معاملات کو ایسا لگتا ہے کہ دفتر میں غیبت کامیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے گروب کے حالات میں اپنے اور دوسروں کے روئے کا تجزیہ کرنا مختلف ماحول اور حالات میں سماجی روایات کا احترام کرتے ہوئے محصر رہنا گروب کے تعاون اور باہمی تعاون کو برقرار رکھنا اور دوسروں سے کیے گئے وعدوں کو نبانا یعنی یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے اس کو آپ آنر کریں اب آپ آئیے تیسری صلاحیت تیم ورکی صلاحیت مل کر کام کرنا اور مل کر ٹارگیٹ حاصل کرنا مختلف طریقوں اس لوگوں کے مختلف لوگوں کے ساتھ محصر طریقے سے کام کرنا تیم کے ارکان کی سٹرینٹس کے نشاندہی کرنا کہ آپ میں یہ خوبی ہے اور آپ خوبی کا اظہار سب کے سامنے کریں برائی کا اظہار تنہائی میں کریں اپنی طاقتوں اور حدودوں کو پہچاننا ٹین کے قلدار کو واضح کرنا اور متفقہ کاموں کو انجام دینا مناسب قیادت کا مظاہرہ کرنا یعنی لیڈرشپ ہے اور آپ کو اس حوالے سے یاد ہے صرف میں اشارہ کر رہا ہوں ایک پتھر پیٹ پہ بندہ ہوا ہے اور لیڈر کے پیٹ پہ دو پتھر بندے ہوئے ہیں جنگ کونسی تھی اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اناس و الادین ملوکیہم وہ اپنے حکمرانوں کے نقشے قدم پر ہوتی ہے اس کو یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ دیکھیں کہ وہ کتنی مشاورت کرتے تھے اور پھر ٹین کے فیصلے کس طریقے سے کرتے تھے یہ ان کا معاملہ ہے دوسروں کی کوچنگ رہنمائی اور حصلہ افضائی کرنا تعمیری آرہ دینا اور حصول کرنا اختلاف رائے کو حل کرنا یعنی اختلاف رائے ہوگا بھئی ایسے نہیں ایسے ہونے چاہیے یعنی طریقہ کار پر اختلاف رائے ہو جاتا ہے اور ٹیم کے نتائج کی حصول میں تعاون کرنا ٹیم کا جو انگریزی کے اندر حروف ہیں ٹی ای 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 ایم ہیں ٹوگیدر ایوریون اچیو مور اس کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں اب اگلی جو صلاحیت قائدانہ صلاحیتیں یا قیادت دوسروں کو مشترکہ ویجن اور مقصد سمجھانا اور اس کی تکمیل کی طرف ترغیب دینا ٹیم کے ہر رکن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے سمجھنا اور کام کرنا ٹیم کے وسائل کو جاننا استعمال کرنا اور مناسب طریقے سے مختص کرنا یعنی بجٹ الوکیشن ٹیم کی سرگرمیوں کی موسطر طریقے سے منصوبہ بندی کرنا ایک اچھی مثال قائم کر کے ٹیم کے ارکان کے آمال کو متاثر کرنا دیکھیں یہ ٹیم اور قیادت جو ہیں کتنی انٹیگریٹڈ ہیں کتنی آپس میں ملی ہوئی ہیں ٹیم کے تنازات سے جلت منصفانہ اور موسطر طریقے سے نمٹنا فرائز اور ذمہ داریوں کو موسطر طریقے سے تفیز کرنا ڈیلیگیٹ کرنا یہ بہت بڑی لیڈرشیپ سکلز ہیں اور اپنے سے زیادہ قابل اور باسلائیتوں کو اپنے ٹیم میں شامل کرنا بہت بڑی بلیسنگ ہے موسطر حل تلاش کرنا اور تنازات کا حل نکالنا اختلاف تنازہ جھگڑا بہران ان الفاظ کے معنی سیکھنے کی کوشش کریں ہم آپس میں ایک دوسرے کو اسی انداز سے گل جا دیتے ہیں آپ کو الفاظ کا احساس ہونا چاہیے کہ اختلاف کا معنی کیا ہیں؟ جھگڑے کے معنی کیا ہیں؟ تنازہ کے معنی کیا ہیں؟ بہران کیا چیزیں؟ مسائل کے پیش آنے سے پہلے ان کا اندازہ لگانا what can go wrong آپ کو اندازہ ہے کہ بارش آنے سے پہلے جو ہے اگر آپ کے سوئرے سسٹم میں خرابی ہے اور گندگی ہے اس کی صفائی ضروری ہے ہمارے ہاں بارش کے بعد صفائی ہوتی ہے تو یہ مسائل ہیں اس پہ تو قومی پیمانے پر تربیت کی ضرورت ہے اور پورے ملک کے جو انجیوز ہیں اور کانسلرز ہیں اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ what can go wrong کو سمجھنے کی کوشش کریں مسائل کی وضاحت اور ممکنہ وجوہات کی نشاندہی کرنا اور ہشیار رہنا یہ بھی امپورٹنٹ ہے ممکنہ حل کی نشاندہی کرنا اور مناسب ترین حل کا انتخاب کرنا نئے حل کو لاغو کرنے کے منصوبے تیار کرنا پیچیدہ مسائل کی اخترائی یا تخلیقی حل نکالنا اس پہ ہم مثال دے چکے ہیں ٹائر کی ہوا والے اپنے خیالات اور طرز عمل کو بدلتے ہوئے رسم و رواج و قواعد کے مطابق ڈالنا تاکہ اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہ ہو مگر حالات سے مطابقت ہو فیصلہ کرتے وقت اہم مسائل کی فوری اور درست نشاندہی کرنا اور مسئلے کا حل نکالنا یہ لیڈرشپ کی ایک بہت بڑی خوبی ہے منصوبوں اور کاموں میں حصہ لینا پارٹیسپیشن اپنے حصے کا کام کرنا قابل میارات قابل قبول میارات پر کام کرنا بروقت ہونا یعنی پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن کو پورا کرنے کے لیے وقت پر کام کو مکمل کرنا میٹنگز میں وقت پر پہنچنا پیغامات کا معقول تحضی سے جواب دینا اب جب آج کا پروگرام شروع ہوا تو کتنے لوگ شریک تھے اس کا آپ اندازہ لگا لیں اس عادت کو امپرو کرنے کی ہمیں ضرورت ہے ترجیحات کا تائین کرنا سب سے اہم چیز کا فیصلہ کرنا اور اس سے پہلے کرنا فرس تنگ فرس شیڈولنگ یہ پیشگوئی کرنا کہ کاموں میں کتنا وقت لگے گا سرگرمیوں کے لیے ٹائم فریم بنانا شروع کرنا پہلا قدم اٹھانا چیزیں شروع کرنا کام کی ابتداء کرنے کا فن آنا عام طور سے پروگراموں میں ہم آپ سے کہتے رہے ہیں کہ آپ کا کام جو ہے وہ ایک کا انصہ لگانا ہے آپ کا کام ہے ایک کا انصہ لگانا اور ایک کے انصے کے بعد ایک کے دائیں طرف جتنے بھی زیرو لگیں گے وہ اللہ کی طرف سے ہیں ایک لگانا بہت ضروری ہے اس لیے کہ اللہ جو کچھ دیتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ سوئی کو سمندر میں ڈالیں تو کتنا پانی آتا ہے اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی لیکن آپ کے لیے وہ زیرو بن جاتا ہے ایک زیرو دو زیرو تین زیرو اور آپ کو اندازہ ہے کہ جو ایک پلس کی سائن ہے یہ والی وہ اگر ذرا سی ٹیڑی ہو جائے تو ملٹیپلائی ہو جاتی ہے تو آپ کے معاملات جو ہیں اگر وہ ملٹیپلائی ہو جائے اللہ راسی ہو جائے تو وہ بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں اب آپ آئیے آگے منصوبہ بندی کرنا منظم تیاری کے ذریعے منصوبے یا خیالات کو تیار کرنا اور یہ فیصلہ کرنا کہ واقعات کی ترتیب اور کس وقت رنوما ہوں گے منظم کرنا لوگوں کو اور حسائل کو مربوط کرنا جو کسی منصوبے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے ضروری ہیں کوچنگ ایک مقصد حاصل کرنے میں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ون ٹو ون یا چھوٹے چھوٹے گروپ کی مدد فرام کرنا تاثرات فرام کرنا کسی فرد کے کام رویے ظاہری شکل وقت کو دروس طریقے سے بیان کرنا فیصلہ کرنا ایک طریقہ کار کا انتخاب کرنا اور نتائج کی ذمہ داری قبول کرنا منصوبوں کاموں کو شروع سے آخر وقت تک اس بات کے واضح خیال کے ساتھ انجام دینا ہے کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں what is purpose اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی زندگی کا purpose بھی سمجھیں مقاصد مطالب اور منازل کا تعیون کریں مناسب آلات اور ٹیکنالوجی کا انتخاب کریں اس بات کا جائزہ لیں کہ وقت وہ کس طرح استعمال کیا گیا ہے اور ایسی تبدیلیاں کرنا جن سے کارکرگی میں اضافہ ہو performance improvement ہو بدلتے ہوئے تقاضوں اور معلومات کے مطابق ڈھالنا اینھے adjustment adoptability پر الگ سے بات کر چکے ہیں اس بات پر نظر رکھنا کہ پروجیکٹ کام کتنی اچھی طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں اور بہتر کرنے کے کیا طریقے اور ہو سکتے ہیں اب آخری جو چیز ہے وہ پیشہ ورانہ صلاحیت ہے گلت اوزاروں کے ساتھ محنت کرنے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا آپ کو کل ٹھوکنی ہے اس کے لئے الگ اوزار چاہیے آپ کو screw driver fix کرنا ہے اس کے لئے الگ اوزار چاہیے تو آپ میں سمجھ ہونی چاہیے کہ کس کام کے لئے کیا چیز ہے اسی انداز سے پیشہ ورانہ زندگی میں آپ کی قبولیت کے لئے کچھ اناثر کا ذکر کر رہے ہیں مناسب لباس زبان تو نہیں بدلے گی یعنی لہجے کی بات کر رہے ہیں language کی بات کر رہے ہیں رویہ کے ذریعے ادارے یا تنظیم کی نمائندی کرنا اور کاروباری اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا آپ اماندار ہوں اماندار رہیں اور اماندار نظر بھی آئیں ادارے یا تنظیم کے تحریری اور غیر تحریری اصولوں اور توقعات اور روایات کی تعمل کرنا ساتھی کارکنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا آلہ افسران معاونین اور گہاک اعترام کے ساتھ پیش آنا اختلافات یا تنازات کے حالات میں جہاں سمجھو دے کی ضرورت ہے اور سمجھو دے کی بہتری کی ضرورت ہے وہاں سمجھو تک کر کے کام کی طرف آگے بڑھنا اپنی انا کو جو ہے پیچھے رکھیں اپنی ایگو کو ہمیشہ پیچھے رکھیں ہم اپنے قریبی ملک میں ایک ڈیوٹی پہ تھے وہاں پر لوگ دفتروں میں جوتے اتار کے داخل ہوتے تھے تو وہاں لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اپنی ایگو اور اپنی جوتوں کو باہر رکھ کے آئیں یہ ایک بہت اہم چیز ہے پروجیکٹ پروٹوکول کے اندر کام کرنا یعنی جس پروٹوکول ہیں اس کے کسی تنظیم کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرنا وقت کا پابند ہونا موثر طریقے سے کام کرنا اور آلہ میار کے نتائج پیدا کرنا یہ پروفیشنل اسکلز کے حوالے سے ہیں تو ہماری یہ جو صلاحیتیں تھیں وہ ہم نے آج ابھی مکمل کی اب آپ آئیے ان آٹھ صفات کی طرف جو آپ کی ترقی کی صفات کہلا سکتی ہیں ہمیشہ سچ بولیں اماندار رہیں امانداری کریں اور اماندار نظر بھی آئیں امانتداری لوگوں کی امانت کی پاسداری کریں وعدے پورے کریں انصاف کے ساتھ معاملات کریں لوگوں کے ساتھ وفاداری کریں اداروں کے ساتھ وفاداری کریں انٹیگریٹی اور سالمیت کے خیال لکھیں خوف خدا رکھیں اور دور اندیشی اختیار کریں کہ کیا ہونے والا ہے ہشیار رہیں چوکس رہیں اور فوکس رہیں فوکس رہیں اور چوکس رہیں یہ الفاظ ذہن میں رکھئے اور ان اناصر اور آدات کو ترقیجئے جو آپ کے زوال کا باعث بنتے ہیں سستی اور کہلی کل کر لیں گے ہو جائے گا تذیع اوقات اس سے بچنے کی کوشش کریں فضول گفتگو سے بچیں اس لیے کہ بہت وقت ذائع کرتی ہیں اسی انداز سے سوشل میڈیا پہ بھی وقت ذائع کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں اس لیے کہ اس میں اکثر چیزیں جو ہیں وہ فضول گفتگو کے زمرے میں داخل ہو سکتی ہیں میں اکثر کا لفظ غلط کہہ گیا کافی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو فضول گفتگو کے دائرے میں کنسیڈر کی جا سکتی ہیں حسد کینا اور غصہ یہ آپ کے مزاج کو خراب کرتی ہیں غصہ ہماکست شروع ہوتا ہے اور ندامت پہ ختم ہوتا ہے فوری رد عمل کوئی ایک رییکشن جذبات میں آ کر جواب دینا اس سے بچنے کی کوشش کریں اپنے غصے کو کنٹرول کریں تلخی چرچڑاپن اور جھگڑا اور لہجے کی تو خرابی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کا لہجہ خراب ہے تو آپ بری طرح سے ناکام ہوں گے اور لوگ آپ کے خلاف سازشے بھی کریں گے اجوب یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے بہت زیادہ اچھا سمجھنا اچھا سمجھنا اور لوگوں کو کم تر سمجھنا منفی انداز فکر دنیا نے چھوڑا چھوڑا ہم کو جذبی ہم چھوڑ نہ دیں کیوں دنیا کو دنیا کو سمجھ کر بیٹھے ہیں اب دنیا دنیا کون کرے جب کشتی ثابت و سالم تھی ساحل کی تمنہ کس کو تھی اب ایسی شکشتہ کشتی پر ساحل کی تمنہ کون کرے جو آگ لگائی تھی تم نے اس کو تو بجائے عشقوں نے جو عشقوں نے بھڑکائی ہے اس آگ کو تھنڈا کون کرے اتنی بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے منفی انداز فکر کو ختم کریں اور نا امیدی سے بچنے کی کوشش کریں اللہ سے پور امید رہیں اللہ سے اچھا گمان رکھیں اور اس نے ذنکھیں اور آخر میں دو دعائیں ربنا آتینا ملدن کا رحمت وحیلنا من عمرنا رشدہ ہدایت کی دعائیں اللہ ہمارین الحق کا حق ورزقنا تبا ورین الباطلہ باطلہ ورزقنا شتنابہ کہ اللہ جو حق ہے وہ ہم پہ ظاہر کر اور اس کی تباہ کرنے کی توفیق دے جو باطل ہے وہ ہمیں ظاہر کر اور اس سے بچنے کی توفیق دے ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی الاخرت حسنت وقنازاب النار وما علینا اللہ البلاغ اور اس سے بچنے کی توفیق دے